ہیلو دوستو کیسے ہو اگر چینل پر پہلی بار ہوتا ہو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسا لگتا ہے آپ کو آپ ویڈیو کو کوئی شیئر نہیں کرتے ہو ویڈیو کو شیئر کیا کرو میں بھی اتنی میند کرتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ شیئر بھی نہیں کرتے ہو ویڈیو کو شیئر تو کیا کرو اور لائک بھی کیا کرو باقی اور سناؤ آپ کی کیا حال چالیں کیا چل رہا ہے کورونا کے کیر میں میرے تو یہاں پہ سب ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے ویسے جم وغیرہ بند ہے تو بس وہی پرابلم ہے باقی تو سب ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ کہاں پہ ہو گھر پہ ہو یا پھر باہر ہو یا پھر کہاں پہ ہو کئی اور سیٹی میں ہو یا پھر کہاں پہ ہو یا پھر بتانا جرور کمنٹ کر کے بتانا باقی بتاؤ میری ایکسرسائز کیسے لگتی آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے بتانا میری ایکسرسائز کیسے لگتی بھولنا مت دیکھ کے چھوڑ مت دینا کمنٹ کر کے جرور بتانا کی ایکسرسائز کیسے لگتی ہے اور اس ویڈیو میں سب سے اچھی ایکسرسائز آپ کو کون سے لگی وہ بتانا کمنٹ کر کے ایسے نہیں دیکھ کے چھوڑ دی دو کی یہ تو ہمیشہ ایسے ایسے ویڈیو بناتا رہتا ہے ایسے مت کرنا کمنٹ کر کے جرور بتانا کی کونسا پارٹ آپ کو ویڈیو کا اچھا لگائے کونسی ایکسرسائز اچھی لگی ہے جرور بتانا کمنٹ کر کے باقی تو میرے پاس کو یہ جم وغیرہ ہے نہیں دیسی ایکسرسائز ہے اپنے سب سب دیسی ایکسرسائز ہے پہلے بھی ٹھیک تھا بیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ جم وغیرہ سب بند ہے یہ دو تین مہینے تک کھلنے والے ہیں نہیں جم وغیرہ سب اس لئے گھر پہ ہی بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہیں بتانا کونسی ایکسرسائز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں کیا بتاؤں گا وہ ویڈیو کے اینڈ تک ہی دیکھنا کہیں اس کیپ مت کرنا بیچ میں بہت بڑی بات ہے جم والوں کے لئے اور بینہ جم والوں کے لئے بھی بہت ہی ساندار بات ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اینڈ میں بتاؤں گا ایک ساندار بات ہے بہت بڑیا باقی بتاؤں ایکسرسائز کیسے لگتی ہے میرے پاس کوئی ڈمبلز ہو گیا تو ہے نہیں بس پتھر اٹھا کے ایکسرسائز کرنے لگ جاتا ہوں یہ اپنے بائسیپس کی ایکسرسائز ہے اس میں مطلب اتنا مجھا نہیں آتا ہے کیونکہ پتھر صبح نہ لگ جاتے ہیں باقی تک اور یہ ہے لیک کی ایکسرسائز لیک کی ایکسرسائز میری فیوریٹ ایکسرسائز ہے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ایکسرسائز ہے اس کا ویڈ تو پھر بھی کم ہے آدھا ہے لگ بگ اور میں اس میں لگا لیتا ہوں 130 تک میرا ویڈ جاتا ہے کیسے لگتی ایکسرسائز بتانا یہ ایکسرسائز کیسے لگی یہ والے بتانا ضرور ہے اس کا ویڈ بھی ہے اور یہ والا کرتب کیسا لگا یہ بھی ایک لیک کی ایکسرسائز لیکن اس میں تھوڑا سا بیلنس والا وہ بیٹھتا نہیں ہے بیلنس تھوڑا ڈگ مگا جاتا ہے اور یہ اپنے گھر پہ یہ ایکسرسائز ہے لگ کی ایکسرسائز تھی اٹھک بیٹھک یہ میری جو لگ کی کٹنگ ہے یہ پہلے سا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جم جانے کے بعد بنیے لے گا جم جانے کے بعد مسئلس بڑی ہوئی ہے یہ ضرور ہے کٹنگ پوری بوڈی میں پہلے سا ہی ہے یہ بہت ہی ساندار ایکسرسائز آپ خود کر سکتے ہوں ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا باقی تو کچھ نہیں اور شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیونکہ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور آپ شیئر بھی نہیں کرتے ہو یہ کارپس کی ایکسرسائز ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی ایکسرسائز ہے یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز دیکھ کے بتانا یہ آپ کو کیسی لگتی ہے کیسی اچھی لگتی ہے یا پھر نہیں لگتی ہے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں دو انکل جی کے لڑکے ہیں جو میری ہیلپ کر رہے ہیں اس کا ویڈ ایک پٹی کا تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن تھوڑا ہلکا تھا اس لیے اتنا مجھے نہیں آ رہا تھا اب ایک اوپر اور رکے کریں گے اور صحیح رہے گا اسے کی تھوڑا ویڈ بڑھ جائے گا اور مسلس بڑی افل اس میں فل آوٹ آئے گی مسلس یہ ایکسرسائز بھی کیسی لگی بتانا ضرور کمنٹ کر کے میں ایکسرسائز تو کیسی کیسی بھی بناتے رہتا ہوں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہو کیسی لگی یہ ایکسرسائز بتانا اس کا ویڈ ٹھیک ہے ویڈ ٹھیک ہے کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے میڈیوم ویڈ ہے یہ اپنے دیسی چسٹ کی ایکسرسائز بہت بڑی ایکسرسائز کوئی پروبلم نہیں بنا دی کیسے بھی کر کے کیا کریں بنانے بڑھتی باقی کوئی کیوپ مینڈ تو ہے نہیں اپنے پاس میں یہ باپس بھئی ایکسرسائز ہے لگ آپ میں سے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کون کون جم جاتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور کس کس کو بوڈی کا شوق ہے بوڈی مدلے تھوڑی یوں ہلک ٹائپ ایتھلی ٹائپ کیسے ضرور بتانا کمنٹ کر کے اگر کوئی جم جا رہا ہے تو وہ بھی بتانا کون سی جم جا رہا ہے کہاں پہ ہے کہاں کہاں پہ نہیں ہے اگر جودپور میں ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے میں بھی جودپور میں ہوں لیکن اب بھی تو گھر میں ہوں کیونکہ کرونا 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 ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ سالڈر کی ایکسرسائز ہے سالڈر اگر آپ کو بھی گھر پہ کوئی ایکسرسائز کرنی ہے تو مجھے بتا دینا میں آپ کو جرور ویڈیو بنا دوں گا الگ سے اگر آپ کو پیٹ کم کرنا ہو یا پھر مسلس بڑھانی ہو بائسلس بڑھانی ہے چسٹ ہے بیک ہے سالڈر جو بھی لے گئے میں آپ کو گھر پہ ایکسرسائز بتا دوں گا اور اگر آپ کا فیٹ کم کرنا ہے تو وہ بھی بتا دینا کہ یہ فیٹ کم کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا بوڈی کا فیٹ وہ بھی بتا دوں گا سب کم ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر اندر ریجلٹ ملنے لگ جائے گا لیکن کرنا آپ کو پڑے گا کمنٹ کر کے بتا دینا ویڈیو ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور تو کیا بتاؤں آپ لوگ شیئر کرتے ہونے کبھی بھی کوئی ایک دو بندہ ہے جو شیئر کر دیتا ہے لیکن آپ تو کرتے نہیں کہ کیا یہ تو ہمیشہ ایسے ایسے ویڈیو بناتا رہتا ہے لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے تھوڑی جیادہ میند ہے کیونکہ یہ تھوڑا آرڈ ورک ہے نا اس لیے باقی کوئی لکھنا پڑھنا ہوتا تو مطلب تھوڑا لکھ لیتے یا پڑھ لیتے لیکن اس میں تھوڑا سا آرڈ ورک ہے لکھنا پڑھنا لکھنا اور پڑھنا یاد کرنے کی بات نہیں ہے یہ دیان رکھنا آپ کمنٹ کر کے بتا دو نا کہ یہ پڑھائی بھی بہت آرڈ ہے مجھے بھی بتایا آرڈ ہی ہیں اور پڑھنے پر کوئی مطلب اتنی آرڈ نہیں ہے ہے میں بھی میں ندھ کرتا ہوں تو آپ کیوں کوئی جناحی personalized نہیں تو بیٹھ رہے تھے ہوتا ہوں بس بیٹھ رہتا ہے تو اٹھتا نہیں کھنٹینیو ٹریک کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے آپ بھی کھنٹینیو ٹریک کرو یہ پڑھائی ہو شائز ہو کچھ بھی ہو یہ سکس طبی ہے جب آپ کنٹینیو کرو گی کنٹینیو کے بینے کچھ بھی نہیں لوگ زم 13 اورede بولتیں بڑی بنانیику ایک مہینے میں بودی نہیں بانتی تھی Muslimの lek احس혔 میں rencontر مسلس پھولے کی بڑی ایسی ایک سال میں مجھے ایک سال ہو گیا لگ بڑی ایک سال میں ایسی بوڈی بنائی ہے مسٹر اولمپیا پہ جانا ہے مسٹر اولمپیا پانچ سال بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں پانچ سال بعد ہاں پانچ سال بعد بہت ٹائم لگے گا جہاں پہ میرا ویٹ ہوگا لگ بگ ون ٹین ون ٹینٹی کے پاس میں وہاں پہ جاؤں گا ٹھیک ہے تو بائے بائے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا ٹھیک ہے بائے بائے